علامہ اقبال کے مطابق مسلم معاشرے کی ساخت جن اناثر پر مشتمل ہے یعنی جو چیزیں مسلم معاشرے کو قائم رکھتی ہیں وہ تین ہیں ان میں سے پہلی چیز عقیدہ ہے جیسا کہ ہم گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم معاشرے کو قائم رکھنے والے باقی دونوں اناثر کیا ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتی نوٹفیکشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا وجود جن تین چیزوں کی مدد سے برقرار رہتا ہے وہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے سیاسی اور قانونی ادارے اور ایک خاص قسم کی ثقافت یعنی کلچر ہیں علامہ اقبال جن سیاسی اور قانونی اداروں کی بات کر رہے ہیں ان سے ہم اگلی قسط میں واقف ہوں گے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ثقافت یا کلچر کو وہ مسلم معاشرے کے وجود کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور کیوں؟ ثقافت یا کلچر سے علامہ اقبال کی مراد انسانی ذہن کی تمام تخلیقات ہیں چنانچہ اس میں ہر طرح کے علوم کے ساتھ ساتھ عدبیات اور فنون لطیفہ خاص طور پر اہم ہیں جس قسم کے عدبیات اور فنون لطیفہ مسلم معاشرے کے وجود کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے علامہ اقبال نے یونی فارم کلچر کی استلحہ استعمال کی ہے اردو میں اسے یکرنگ ثقافت کہا گیا ہے یونی فارم یعنی یکرنگ ہونے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ عدب اور فن کی کوئی تخلیق محض کسی ایک خطے کی بجائے ساری دنیا کے مسلمانوں کے آئیڈیلز کی اکاسی کرتی ہو اس کی بہت بڑی بڑی مثالوں میں شیخ فرید الدین اتار کا سی مرخ نظامی گنجوی کی لیلہ مولانا روم کی مسنوی اور اسلامی تعمیرات کے بعض نمونے شامل ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تخلیق کسی ایک خطے کے مسلمانوں میں ہی عوام اور خواس دونوں میں بیق وقت مقبول ہو یہ وہی چیز ہے جسے مولانا حالی کے حوالے سے ہم جمہوری عدب کہہ سکتے ہیں چنانچہ علامہ اقبال جس چیز کو مسلمانوں کا یونی فارم کلچر کہہ رہے ہیں اس کی تفصیل اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور سیریز میں دیکھی جا سکتی ہے وہاں یونی فارم کلچر کے وہ نمائندے بھی متعارف کروائے گئے ہیں جو علامہ اقبال کے بعد ہمارے سامنے آ چکے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل اس عدب کی لے پر دھڑکنا سیکھے علامہ اقبال نے اسے انٹرنل ٹرانسفورمیشن کہا ہے یعنی باطنی طور پر یا اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں یہ تبدیلی نہیں لائیں گے کہ ہمارے دل ہمارے یونی فارم کلچر کی تخلیقات کی لے پر دھڑکنا سیکھے اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کی اصل زندگی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے یعنی ہم اپنی مرضی اپنی قوم سے منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ہم میں یہ سلیکہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم قوم کی مرضی معلوم کر سکیں اور اسے پورا کر سکیں جیسا کہ ایک اور ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے ہمارے اور پاکستان بنانے والوں کے روئیوں میں یہی بنیادی فرق آ چکا ہے پہلا فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے کسی رہنما کو سوچنا چاہیے کہ قوم کے لیے کیا بہتر ہے اور پھر اسے قوم سے منوانا چاہیے جبکہ قائد عظم یہ سمجھتے تھے کہ انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہیں بلکہ وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ قوم کی مرضی معلوم کر کے اسے پورا کریں یہ بات قائد عظم نے ہر موقع پر واضح کرنے کی کوشش کی چنانچہ علامہ اقبال کے فلسفے کا ساتھویں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جن تین چیزوں کی مدد سے قائم رہتا ہے ان میں سے دوسری چیز یعنی مسلم معاشرے کی ساخت میں دوسرا انصر یونی فارم کلچر ہے جسے ہم یکرنگ ثقافت بھی کہہ سکتے ہیں اور فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اس کلچر کے رنگ میں رنگ لے مسلم معاشرے کے تیسرے بنیادی انصر کا جائزہ ہم اگلی قسط میں لیں گے موسیقی موسیقی موسیقی